بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی سے آپ سے خواہدی سے ہو گیا آپ سب کو ہماری طرف سے میرے تمام بہن بھائیوں کو عید لے عید مباری اللہ تعالیٰ سب کی عید اچھی گزرے آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں مطن قرآہی جو بہت ہی آسان طریقے سے بنای جائے گی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو لوگ نیو ہیں ہماری چینل پر بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پاس آنے پہن سکے یہاں پین میں میں نے ایک سے ایک پہلی بھی لیا اس کی اندازیرہ اور گرول کالی میر صاحب کچھ شامل کی ہے اس کے ساتھ ہی چوب کیا ہوا دو عدد پیاز پیاز کو ہم تھوڑا لائٹس نہرہ براؤن کریں گے ساتھ ہی میں نے لسن کی کلویں شامل کی ہیں اس کو دو سے چار میرٹ کک کریں گے تاکہ یہ فرائی ہو جائیں اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا گوشت ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے گوشت کر لیا تھا ماشاءاللہ اس کو اب میں اسی گھی میں پانچ سے دس منٹ فرائی کروں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کو پانچ سے دس منٹ کھٹ کرنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم پیسٹ کے حساب سے نمک ایک سے ریٹ چمچ ڈالا ہے میں نے اس کے ساتھ ہی سورخ مرچ پاورڈر اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ڈالی پاورڈر شامل کریں گے اس کو میں مکس کروں گی آپ میری یہ والی ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اب دیمے دیمے ہاتھوں سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں گوشت فرائش تھا اس لیے میں نے اسی کراہی میں ایسے ہی بنانا پسند کیا ماشاءاللہ ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد مٹن کراہی بلکل ریڈی تھی مسالے آپ اپنی پیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ ڈال سکتے ہیں ہاں میں اب ایک سیریٹ چلاس پانی کا شامل کروں گی یہ دیکھیں پانی میں نے اتنا شامل کیا ہے کہ گوشت ہمارا اسی میں گل جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اسی عید کی ہشیاں ہر ایک کے نصیب میں کرے سب کو اپنے حفظ اپنے ایمان میں رکھے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں دیکھیں یہاں اسے پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں ہماری ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھا کریں ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں یہ دیکھیں یہاں ایک سے سوا گھنٹہ گزر چکا ہے ماشاءاللہ اب یہاں مٹن کراہی ریڈی ہی ہونے والی ہے پندنہ بیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہشبی اور اس کے لکھ دیکھیں اس کے کلر دیکھیں یہاں میں نے چاپ کیا ہاٹ مارٹر ایک سے دو عدد تھے وہ شامل کیے ہیں گول میر شامل کی ہے یہاں میں نے بزار کا ریڈی میٹ اور میں مسالہ تھا وہ تھوڑا سا شامل کیا ہے گھر میں مجود تھا یہاں میں نے یہ گھر میں مسالے میں ایک سے دادڑ کیے ہوئے شامل کیے ہیں ایک سے دیٹ چمچ مسالے آپ اپنے ٹریس کے حساب سے کمیوں زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہاں آپ یہ ریڈی ہے لینک میں نے آف کر دیا ہے اب میں اسے ریشاوٹ کروں گی ادھر کو ہری ہری مرچوں کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں چاہے پلاو کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ بہت زیادہ لطھ دیں گے ملیں گے انشاءاللہ اس پی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیانوں کو ہیار رکھیں اللہ حافظ